اسلام علیکم فرنڈز اور اس کے ساتھ ساتھ سیو مون جیسے کوئن کو بھی لوگوں نے ایک دم سے ہائٹ دینی شروع کر دی نو ڈاؤٹ سیو مون نے سٹارڈ میں لوگوں کو بہت ہی زیادہ پروفٹ دیا تو اس کریس کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ ایک چیز کا سامنا رہتا ہے اور ایک سوال کا کہ آپ ہمیں ان تینوں سے ہٹ کے کچھ ایسے میم کوئن بتائیں جس میں چاہے ہمیں سال دو سال تک بھی انویسٹ کر کے رکھنا پڑے لیکن ہمیں یہ پروفٹ دے سکیں تو دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ سے ٹو فائب میم کوئن جو ہیں شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آپ کو پروفٹ دے سکتے ہیں لیکن ان کی بائنگ آپ نے کیسی کرنی ہے کس طرح کا ٹائم فریم آپ کو اس کے لیے چننا چاہیے اور آپ کو ہو سکتا ہے وہ تین ماہ میں بھی پروفٹ دیں لیکن آپ کی بائنگ کرنے کی جو حکمت عملی ہے وہ کیا ہونی چاہیے وہ میں ویڈیو کی سکرین پر جا کر کے آپ سے شیئر کرنے والا ہوں تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم سکرین کی طرف بڑھیں آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو تمام کرپٹو کرنسی سے جڑی نیوز اپ ڈیٹس اور کرپٹو پروجیکٹ کے بارے میں اگاہی ملتی رہے تو دوستو بینہ دیر کیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف تو دوستو جو سب سے پہلے آپ سے میں میم کوئن شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے آر وی ال اگر ہم بات کریں میم کوئن کے ہٹ ہونے کی تو اس کی اصل وجہ ہوتے ہی اس کے زیادہ تر زیروز ہیں لوگوں کو یہ امید رہتی ہے کہ اس کے ایک یا دو زیرو بھی کم ہوں گے تو ہمیں بہت ہی زیادہ پروفٹ ہو سکتا ہے تو دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ پرسنل ہی میں کچھ خاص یہ میم کوئن میں اتنا کوئی انٹرسٹڈ نہیں رہتا لیکن کیونکہ ہمارے ویورز ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میری پرسنل ناپسند کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ میں کیا چیز پسند کرتا ہوں کیا نہیں البتہ یہ بات سچ ہے کہ میم کوئن آپ کو عام کوئن کے نسبت زیادہ پروفٹ دے جاتے ہیں لیکن لوس بھی دیتے ہیں تو لہٰذا میں آپ کے لیے جو حکمت عملی پسند کرتا ہوں اس کے لیے میم کوئن کو لے کر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی میم کوئن اگر آپ کے اکاؤنٹ میں دس سے بیس ڈالر میں پڑا ہوا ہے تو یہ آپ کو بہت اچھا پروفٹ دے سکتا ہے کچھ چھوٹے عرصے میں تو پہلا کوئن آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں آر وی ال رینکنگ کی بات کریں سولہ ساڑھے سولہ ہزار کوئن میں سے تو اس کی کوئن کیونکہ رینکنگ کچھ بری آپ کو دکھائی نہیں دے گی یعنی کہ سولہ سو دس اس کی رینکنگ ہے اور اگر ہم زیروز کی بات کریں تو یہ ایٹ زیرو میں ایویلیبل ہے آپ میں سے جو لوگ کرپٹو میں انٹرسٹڈ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جتنے زیادہ زیرو ہوتے ہیں اتنے زیادہ آپ کو پروفٹ کے چانسز بھی کل کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں لہٰذا شیبہ انو کی بات کریں تو شیبہ انو کے سٹارٹ میں آپ کو چار زیرو دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے شروع میں آج سے کچھ دن پہلے آپ کو سات زیرو دیکھنے کو مل رہے تھے لیکن فیلال ابھی آٹھ زیرو میں یہ آپ کو ایویلیبل ہے اسے اگر آپ اپنے پورٹفولیو میں دس سے بیس ڈالر کا ایک بار بائے کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا پروفٹ مل سکتا ہے تو دوستو بات کرتے ہیں آر بیل کی بائنگ کی اسے آپ کبھی بھی دس ڈالر کا اپنے اکاؤنڈ میں لے کر کے سیٹ کر سکتے ہیں پورٹفولیو کی سمجھنے آپ شان بنا سکتے ہیں اور یہاں پر بیٹر ٹائم تب ہوگا جب یہاں پر آپ اسے پانچ پرسنٹ مائنس میں دیکھیں اور کیونکہ لوگوں میں میم کوئن کی ایک کریزی پان تو پایا ہی جاتا ہے ساتھ یہ چیز بھی کہ ہم اس کوئن کو بھی شیمبہ انہوں بنتا دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ مثال کے طور پر ابھی کے لیے تو یہ ایمپوسیبل بات ہوگی کہ اس کے آرز زیرو میں سے چار زیرو کم ہونے کی بھی لوگوں کو آرزو رہتی ہے تو لہٰذا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ پوسیبل ہوتا ہے لیکن آپ اپنے دس سے بیس ڈالر میں بہت اچھا پروفٹ گیند کر سکتے ہیں اگر اس میں سے ایک جو ایک زیرو کم ہونے تو اس کے لیے معمول کی بات ہے تو لہٰذا میم کوئن میں ایسے کوئن جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں لیکن مارکٹ میں بہت ہی زیادہ بیک سٹیج پہ بزنس لوگوں کو دے رہے ہیں ان میں سے ایک کوئن ہے آر وی ایل تو دوستو اب بڑھتے ہیں دوسرے کوئن کی طرف ٹاپ فائیو میں سے دوسرا میم کوئن میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں تو دوستو دوسرا جو میم کوئن میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں اس کا نام ہے ڈوج لون یعنی کہ ون ون ٹو رینکنگ کا یہ کوئن ہے اور فائیو زیرو میں ایویلیبل ہے اگر آپ اس کوئن کو اپنے پورٹفولیوں میں دس سے بیس ڈالر کا بائی کر کے اسے سیٹل کر لیتے ہیں تو یہ کوئن بھی آپ کو دو ہزار بائس میں بہت ہی اچھا پروفٹ دے کر کے جا سکتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا جو سینئر کوئن ہے ڈوج وہ آل ریڈی اس وقت آپ کو پندرہ سے اٹھارہ سینٹ کے اندر ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور لوگوں کو اس چیز کی ہمیشہ آس لگائے رکھتا ہے کہ وہ کبھی بھی ففٹی سینٹ کا ہو سکتا ہے یا ہنڈر اے ون ڈالر کا ہو سکتا ہے بعد صرف ہم یہاں پر یہ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ بات کی بات ہے تو دوستو میں پرسنلی آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ مارکٹ میں اس وقت تلاش میں ہیں میم کوئنز کی تو دوسرا کوئن آپ کے لئے بہت ہی اچھا رہے گا ڈوج کوئن ڈوج لون کوئن ذہن میں رکھئے گا کہ میں ابھی ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا فیلال آپ کو میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ پانچ جو میم کوئن ہیں آپ کے لئے اچھے رہ سکتے ہیں سال دوہزار بائیس میں اور ان کی جو تفصیلات ہوں گی جو ان کے سابقہ جتنے بھی انیلیسز انڈ چیٹ ہیں چارٹ وغیرہ ہیں وہ میں آپ سے سیپرلڈی شیئر کرتا رہوں گا نیکس ویڈیو میں تاکہ آپ کی جب یہ پورٹ فولیو میں آ جائیں گے تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کی اگاہی بھی دیتا رہوں گا تو آپ بینہ دیر کی بڑھتے ہیں تیسرے میم کوئن کی طرف تو دوستو تیسرا میم کوئن میں نے بینہ دیر کی اوپن کر لیا ہے اگر بات کریں ہم اس کے چھ ماہ پہلے کی قیمت کی تو یہ آپ کو بیس سنٹ میں اویلیبل تھا آج ہی آپ کو اویلیبل ہے زیرو ٹو میں تقریباً یہ اپنی تقریباً اپنی نوے پرسنٹ یہ جو ہے ویلیو اس وقت کھو چکا ہے اور یہاں پر ابھی بھی یہ آپ کو پندرہ پشاریہ تریپن پرسنٹ مائنس میں دکھائی دے رہا ہے یہ قوائن آپ ابھی بائے کر سکتے ہیں دس ڈالر کا یہ آپ کو دس ڈالر کی ٹریڈ میں ہی بہت اچھا فائدہ دے سکتا ہے اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ میں تیسرا آپ سے قوائن شیئر کرنے جا رہا ہوں جو رینکنگ میں میم بھی ہے اور اچھا بھی یعنی کہ آپ کو فور سیونٹی میں دیکھنے کو مل رہا ہے البتہ ایک بات سچ ہے کہ اس میں آپ کو آٹھ یا ساتھ زیرو نہیں دیکھنے میں مل رہے ہیں لیکن اس کے لیے اس میں ٹریڈ کے لیے آپ کے لیے ایک زیرو کا ہونا ہی کافی ہے تو دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ یہ میں جتنے بھی آپ سے قوائن شیئر کر رہا ہوں تین جو میں نے کر دی ہیں اور دو جو باقی رہ گئے ہیں ذہن میں رکھئے گا کہ یہ آپ کے لیے لونگ ٹم میں بہت اچھا پروفٹ دے سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ میں ابھی اس میں پروفٹ نکال لوں تو کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دس دس ڈالر سے اگر آپ سو سو ڈالر بھی کرنا چاہتے ہیں یا دس ڈالر سے آپ امید رکھتے ہیں کہ آپ کا دس ڈالر پانچ سو ڈالر بھی ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا پروجیکٹ جب ان کے مارکٹ میں کام کرنا شروع کریں گے تو ہی یہ ممکن ہے تو دوستو بات کرتے ہیں سامو کوئن کی یہ آپ ابھی ہی بائے کر سکتے ہیں اور جن جن کا میں جو جو ٹائم فریم آپ کو بتا رہا ہوں کوئنڈی اس کو فالو ضرور کیجئے گا اب بنا دیر کیے بڑھتے ہیں فورت کوئن کی طرف تو دوستو فور ونٹ کوئن جو ہے وہ میں نے اوپن کر لیا ہے یہ آپ کو ایک ڈالر بارہ سنٹ میں اویلیبر ہے رینکنگ کی اگر بات کریں تو پانچ سو پانچ رینکنگ کا یہ کوئن ہے اور نام ہے اس کا مونا کچھ لوگ اسے میم کوئن نہیں مانتے لیکن میں اسے میم کوئن ہی تصور کرتا ہوں اس لیے کہ اس کی صورتحال کچھ میم کوئن جیسی ہے اور کچھ اس کی جو مارکٹ میں اس کی واک اینڈ ٹاک ہے وہ بھی تقریباً میم کوئن جیسی ہے اس لیے میرا اسے کنسیڈر کرتا ہوں میم میں ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ آپ کو کچھ عرصہ پہلے چار ڈالر میں ایویلیبل تھا آج ایک اشاریہ تیرہ ڈالر میں ایویلیبل ہے اس میں بھی آپ ففٹی ڈالر تک انویسٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو آنے والے وقتوں میں بہت اچھا پروفٹ دے سکتا ہے تین ماہ میں پانچ ماہ میں لیکن اس کوئن کو لے کر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے مارکٹ کے اوپر پروپر نظر رکھنی ہے اور آپ دو ہزار بائیس میں انشاءاللہ بہت ہی زیادہ اچھا پروفٹ گیند کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے دو ہزار اکیس کے اختتام میں لاست تری منت میں جو آپ نے مجھے فالو کر کے الحمدللہ جو پروفٹ گیند کیا اسی طرح اس میں بھی آپ کو بہت اچھا پروفٹ مل سکتا ہے ڈیفرنٹ کوئنز کی طرح تو دوستو اسے بھی اپنے پورٹ فولیو میں اپنی جیب کے مطابق ایڈ کر لی جے گا اور اپنے لیلسز اور مارکٹ کے ساتھ ٹچ رہنا ضرور رکھئے گا اور اگر آپ مارکٹ کی خبر رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ڈیلی مارکٹ انیلسز دیکھتے رہیں اس میں ہم آپ سے ہر کوئن کے بارے میں ریویو دیتے رہتے ہیں اب بڑھتے ہیں لاسٹ ون کوئن کی طرف تو دوستو میم کوئن میں یہ کوئن میرا فیوریٹ ہے حالانکہ میں میم کوئن میں بہت ہی کم انویسٹ کرتا ہوں لیکن مجھے اس کی جو نکلو حرکت ہے وہ بڑی پسند ہے کیونکہ میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کل رات کو تقریباً آپ کو ڈبل ایٹ تھرٹی سکس پہ ایولیبل تھا آج آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل نائن ٹوئنٹی تھری پہ ایولیبل ہے فرنٹ میں اس کے آپ کو ایٹ زیرو مل جائیں گے اور یہ کوئن کم از کم اپنے آپ نے پورٹ فولیو میں اگر آپ ہیں میم کوئن کے بڑے سبردست دیوانے اور کریزی تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کوئن کو ڈوگی اینو یعنی کس کا جو کوڈ ہے وہ ہے ڈینو اس سے اپنے پورٹ فولیو میں ایڈ کرنا مت بھولیے گا اگر آپ اسے مس کر دیتے ہیں تو آپ بہت بڑی غلطی پہ ہوں گے کیونکہ شیبہ اینو اور ڈوج کے بعد اگر مجھے کوئی ان پانچوں کوئنوں میں سے موف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے ایک تھا پہلا جو میں نے سب سے پہلے آپ سے شیئر کیا آر وی ایل اور لاسٹ ون یہ کوئن جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ڈینو تو اسے آپ بیس ڈالر تک آپ بائے کر کے اپنے اکانڈ میں رکھ سکتے ہیں اور ذہن میں رکھئے گا کہ اگر آپ ان کوئن کی ایکسچینج کی بات کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کوئن مارکٹ کیپ پر جا کر وہ کوئن اوپن کرنا ہے اور اس کی ایکسچینج پر کلک کرنا ہے یعنی کہ یہاں پر تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ آپ کو کہاں کہاں پہ ایویلیبل ہے پینکیک سوائپ میں ہارڈ بیٹ میں کہیں بھی تو دوستو یہ ابھی آپ کو دو اشاریہ ستاسٹ پرسنٹ پلس میں دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ہم اس کی فلیکچویشن کی بات کریں تو یہ فلیکچویشن میں بھی سپرب کوئن ہے تو اسے اپنے پورٹفولیو میں ایڈ کر لیں اور ذہن میں رکھئے گا کہ یہ تمام کوئن میں نے آپ کو انتہائی لو ویلیو یعنی کہ آپ ٹرلینز میں آپ دس ڈالر کے ساتھ یہ پوائنٹ خرید سکتے ہیں جیسے کئی لوگوں نے ڈوج اور شیبا خرید رکھا یہ اس سے بھی کہیں زیادہ آپ کے پورٹفولیو میں آ سکتے ہیں لیکن یہ پروفٹ بھی آپ کو ایک ٹائم پیڈیٹ کے ساتھ دیکھ کر کے جائیں گے تو ہوفیلی دوستو آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی دنوں میں کرپٹو سے جڑی خلی نیوز ملتی رہے اجاز چاہتا ہوں اپنا بھول سا کے حال بکی ایک اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ